میں دسمبر تو رہکے اپریل تک کچھ نظمہ لکھیاں سن اس محبوب دینا جس طرح ساڑے کول شائریچ ہے اردو شائریچ ہے پنجابی شائریچ بھی ہے کہ جو دو محبوب بچھر رہا ہے تو اس تو بعد ایک محبوب پریمی کس طرح رائزار کر رہا ہے میں اوہ جی توڑے نا کچھ نظمہ سانجیہ کر رہا ہوں سو صورت پہلی نظم جلی میں اٹھارہ دسمبر وی سو ستارہ دے دن نکھی سی سویرے جب کبھی بھی چھوڑ کر جانے کا تم ارادہ کرو قسم کھاؤ بعد میرے تم نہ پھٹکو گے کبھی پو پھٹے تک ہر ایک شب کو بیچین نہیں ہوں گے کبھی عشق مزگاں میں چھپا کر تم نہ ترپو گے کبھی اے اس محول دے جرا سی گھا اوہ دچ پہلی نظم سی پھر دوسری جب سی اگرے دن میں لکھی سی انہی دسم پر لوں اپنی زندگی میں اپنی تاریخ میں وہ کیا زمانہ تھا کبھی صبح کا کبھی شام کا نہ وجود جانا تھا نہ جنبش تھی نہ احساس تھا نہ تحریر تھی نہ دل نے نہ رو نے دنیا کا وجود پہچانا تھا کیا جنو تھا کیا بدحواسی تھی کیا بے ہوشی تھی ایک بت کو ایک خواب کو ہم نے اپنا جانو مانا تھا پتھروں پر چلتے چلتے ٹھوکر لگی تو ہم جگے ہم نے تو پتھروں کو فرشتے اور ہوریں گردانا تھا ایک بت کو جو دیکھا تو تیرا خیال یوں آیا ہم کو مدد ہوئی ایک ایسا چہرہ بھی جانا پہچانا تھا اور بھی حسین چہرے ہماری بزم میں آئیں گے آپ کی کمی پائیں گے آپ کو کہاں پائیں گے پھر تین جنوری نو میں نوے سال دوتے ایک رکھیا سیگار بھی نوے سالتا ہے نوے سال نوے بارک کہیے دوستو یہ نیا سال کس کو کہتے ہو اس سال میں کچھ بھی تو نیا نہیں ہے وہی بے رکھی تنہائیاں وہی بے کسی ہے ان کے رکھ میں کچھ بھی تو بدلا نہیں ہے وہی درد کی کراہت وہی چیخیں وہی آہیں سفر غم کے ماروں کا کبھی رکھتا نہیں ہے کل ہی ترہی کل کی ترہی ظلم کے بادل گرچتے ہیں بیتے برس کا کچھ بھی تو بیتا نہیں ہے دہشت اور نسل پرستی ہے ابھی اسی طرح ان آفتوں کا کچھ بھی تو بگڑا نہیں ہے مذہب کے نام پہ آج بھی ہے آندھی نفرت دریائے زہر وحشت کا سوکھا نہیں ہے کس بات کی خوشی بنائی ہے یہ بتاتا دو ایک ہند سے کے سوا کچھ بھی تو بدلا نہیں ہے یہ تو فقط نقصان ہوا اجافہ نہیں ہے دوستو یہ نیا سال کس کو کہتے ہیں اس سال میں کچھ بھی تو نیا نہیں ہے پھر نظر میں جڑی تین جنرلوں نے کسی نظرم دا عنوان ہے ہاں میں چھوٹ بول دا ہاں ہاں میں چھوٹ بول دا ہاں میں تا خود نو فریب دیندہ ہاں جد قدے بھی تینوے کہندہ ہاں تو بھی تا ہن پول جا میں نو جی لائے میری ہی طرح تو بھی رہ لانگا تیرے بنوی جی لانگا تیرے بنوی وچھڑ کے بھی تا لوگ جیندے نے پر سچتا نہیں کہندے ہاں میں چھوٹ بول دا ہاں ہاں میں چھوٹ بول دا ہاں ایک پھر میں پنج ہی جنور رکھی سی کیسے جیتے ہیں یہاں لوگ جہاں کسی کو سبر نہیں کیسے جیتے ہیں یہاں لوگ جہاں کسی کو سبر نہیں یہاں کسی کو خلوص و الفت کی قدر نہیں جہاں رغبت وابستگی مخلصی اگر نہیں وہ میری زمین نہیں وہ میرا نگر نہیں ہم نے تو ان کی دل لگی کو بھی خلوط سمجھا ان میں تو ذرا سا ذوق دل لگی بھی نہیں ہم کیوں تڑکتے ہیں ان میں محبت اگر نہیں کیا یہ شوق خودکشی کی ڈگر نہیں جھوٹ کہتے ہیں کہ دنیا میں پانی کم ہے جھوٹ کہتے ہیں کہ دنیا میں پانی کم ہے ان کو میری آنکھوں کے چشموں کی خبر نہیں ان کو لگتا ہے کہ ہوا میں زہر فیدی ہے شاید ان کا میرے باغے روح میں گزر نہیں ان کو لگتا ہے کہ ہوا میں زہر فیدی ہے شاید ان کا میرے باغے روح سے گزر نہیں ایک چودہ فرمیلی ہے بڑا عیسطہ چلچہ چلیا ایک عیسنوں بہت سال دوستہ نے صدایا بھی میرے وجود سے نکلو تو میں مانو تم کو تم تو قید ہو میرے جذبات کے تہ خانے میں لوگ کیسے بھلا دیتے ہیں محبت اپنی ایک عمر نہیں کافی تجھے بھلانے میں ہے تم ہی ہو میرا وجود میری ساری کائنات جانا تم ہی ہو کوہ نور کوہ نور میرے خزانے میں باقی سب ورک میری کتاب زندگی کے خانی ہیں باقی سب ورک کتاب زندگی کے خانی ہیں تم ہی ہو فقت ایک حرف میرے افسانے میں میرے وجود سے نکلو تو میں مانو تم کو تم تو ہو قید میرے جذبات کے تہ خانے میں پھر ایک پندرہ فرورین میں کوشش جانتے ہیں لنڈن جانتے ہیں پرمینگو تو لکھی سی پنجابی دی نظم ہے کانو آنا یاد مڑ مڑ او دور جان والیا تو تا ملے آنا سانو پر تو ہی کی ہے پالیا دس کس دن تینو ساڑی یاد نہیں ہوائی ساتھو بن خوش روندہ پرم تو ہے پالیا خوک عشق خزانہ تو کنگالی پلے پالی سینہ پکھیا تیرو روئی دل انج چالیا جو دو درد وچھوڑے والے راگ پرے آندران دے جو درد وچھوڑے والے روگ پرے آندران دے گاہ کے دردان دے گی تسا دل پر چالیا تو کی کھٹے آئے کی کھٹے آئے وے تو سانو پولی جانو آلیا کی کھٹے آئے وے تو سانو پولی جانو آلیا تیری یاد ساڑے پلے پر سب تو گوالیا ایک چھے مارچنوں نکھی سی اٹھ مارچنوں اٹھ مارچنوں کبھی تو کہو اداس نہ ہو جانو میں ہوں نا کبھی تو اچانک آواز دے کے بڑالو مجھ کو کبھی تو بھاگ کے آؤ اور گڑے سے لگالو مجھ کو کبھی چکے سے میرے کان میں ہودے سے کہہ دو اداس نہ ہو جانو میں ہوں نا کبھی تو خط لکھے کبھی تو خط لکھے ہر خط کو مات دے دو کبھی تو میری آنکھوں کو نظارہ میرے ہوتھوں کو بات دے دو کبھی تو میرے آنسو اپنی آنکھوں میں لے دو اور کہہ دو اداس نہ ہو جانو میں ہوں نا کبھی تو آگ بن کے میرے بے ہس خواب کو روشنی دے دو کبھی تو برف کی جگہ ترے گر جاؤ میرے دہکتے سینے پر کبھی تو زندگی کے سہرہ میں سہلا بن کے آؤ اور کہو اداس نہ ہو جانو میں ہوں نا کبھی تو سامنے آنکھے کو میں تو کھیل رہی تھی موت بھی مجھے تم سے جدا نہیں کر سکتی اور کہو کہ میں بے وفا کیسے ہو سکتی ہوں تم اداس نہ ہو جانو میں ہوں نا کبھی تو کہو اداس نہ ہو جانو میں ہوں نا ایک پندرہ مارسنی عظم ہے تمہیں شاید میرا نام بھول جائے گا تمہیں شاید میرا اکس یاد نہ رہے پر کیسے پدا سکو گی میرے ہوتوں کی خوشبو کو تمہیں یاد نہ رہے میرے گھر کا پتہ شاید تم پہچان نہ سکو میری گلی کو پر کیسے پلا سکو گی میرے نقش پا کی یاد کو تمہیں شاید بیگانہ سا لگے میرا گران تم عجر بھی ہو کہ یہاں سے گزر بھی سکتی ہو پر کیسے پلا سکتی ہو درختوں پہ لکھے میرے نام کو تمہیں گھر کبھی اندوہ حرمہ کا احساس ہو گھر تم کبھی بیبس گھر تم کبھی بیباس وحس اور زودے رنج ہو تو بھولنا مت کہ میں تیرے درد کا زہر بھی تو پی سکتا ہوں ایک پندرہ مارسی نظم ہے تم سے روٹ جانا اچھا لگتا ہے تمہارا نہیں میں تم سے روٹا ہوں تم سے روٹ جانا اچھا لگتا ہے اور پھر تم کو ہی منانا اچھا لگتا ہے روٹا بھی میں اور منانا میں تم کو تم سے روٹ جانا اچھا لگتا ہے اور پھر تم کو ہی منانا اچھا لگتا ہے تم سے مننے کو تڑپتا ہے یہ دل اور تم کو بھول جانا اچھا لگتا ہے تم کو جانو کہکے بھولانا اچھا لگتا ہے اور تم سے ہی دھوکہ کھانا اچھا لگتا ہے جانے کیوں تم کو میں اپنی منصر کہتا تھا اپنی بول پہ ہی پچھتانا اچھا لگتا ہے تمہاری بے وفائی پہ زبردست غصہ آتا ہے مگر تمہارا دور جانا اچھا لگتا ہے دیکھو کٹراسٹ کے ناے دیسے ایک انہی مارچنی کے نظم ہے وہ کیا جانے چھوٹی ہے چار مہینہ دی وہ کیا جانے اس کی بے رخش سے دل کتنا تڑپتا ہے اس کے رحم کی بارش میں بھیگنے کو کتنا ترستا ہے وہ بھی کسی سے اتنے خلوص سے محبت کاکے تو دیکھے اسے بھی پتا چلے کوئی کوئی روٹھے تو کیا کہن برپتا ہے تم نے کسی کو روکتے ہوئے نہیں دیکھا تیری ہسی میں ایسا نظر آیا چھوٹی بارشنی کے نظر میں تم بھول گئے تم بھول گئے ہم چھپ ہو گئے تیرا نیا پیغام طوفان لائیا پھر بجی آر آکھ میں آگ لگی تیری یاد نے شولہ دہکایا پھر وہی اومنگیں جاگ اٹھی دریا آنسوں کبھی بہ آیا جیسے دل کی دھڑکن رکسی گئی میرا سارا وجود تھا تھڑ رایا کہیں پھر وہ ظلم نہ ہو برپا یہ سوچ کے دل تھا گھب رایا تم بھول گئے ہم چھپ ہو گئے تیرا نیا پیغام طوفان لائیا ہم نے دو ریتس ٹیک ہی ہیں تو تو آنسان یہ کرنا چاہوں گا چار پیل دیئے تم نے مجھ کو جب حکیلہ چھوٹ دیا سب نے سوچا تھا کہ میں ہر دم اداس ملوں گا مگر میرا بھی تو یہ دعویٰ تھا جانوں کہ میں تم کو کبھی نہ یاس ملوں گا سب کچھ رٹا کے بھی میں ہستا دکھوں گا کہا تھا نا کہ میں کبھی نہ بے یاس ملوں گا تیرے نینوں میں آنسوں کا جب سلاب آئے دیکھ لینا میں کہیں آس پاس ملوں گا زندگی دلگیر کی کھڑی کتاب ہے یارو وہی سے پڑھ سکتے ہیں جنہیں محبت کی زمان آتی ہے عشق میں رسوائیاں بھی تھی شامل دلگیر پھر بھی شوق سے چلے آتے تھے ہم اس راہ پر ہاں ایک چھے پرہ دیئے کیوں مٹاؤں میں حرف تیری محبت کے جو غلط لکے ہوں لفظ وہی مٹائے جاتے ہیں کیسے پھلا دوں جن کو میں اپنی جان کہتا تھا جو بیگانے ہوتے ہیں لوگ بس وہی پھلائے جاتے ہیں ایک دس پرہ دیئے مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی روتا ہے مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی روتا ہے جانتا ہوں وہ کتنا تنہا رہتا ہے کیا ہو گیا کیا چاہا تھا ہم نے ایسا کب سوچا تھا یہ کیسا انجام ہوا ہے تنہائی میں کھویا رہتا ہے جانتا ہوں وہ کتنا تنہا رہتا ہے بے بس بے دل بے کس ہے وہ یا رب کوئی تو رستا ہو بے بس بے دل بے کس ہے وہ یا رب کوئی تو رستا ہو ایسا وہ کہتا رہتا ہے اس میں ہی الجا رہتا ہے جانتا ہوں وہ کتنا تنہا رہتا ہے ایک اٹھارہ پریل دی توڑنا ایک رہا شہر ہے جہاں ہوگا جفا کرنے والا ظلم تہی ہوگا اپنا سہرہ کی طرف رکھ کروں گا کبھی آپ تو خواب میں ہوگا پر سہرہ وہیں ہوگا سکھ جائیں گے دریاں محبتوں کے لوگ غر یوں بے وفا ہوتے رہے سکھ جائیں گے دریاں محبتوں کے لوگ غر یوں بے وفا ہوتے رہے خوشک ہو جائیں گے سمندر آنکھوں کے عشق کرنے والے اگر یوں روتے رہے مر ہی جائیں گے آخر مرید دے دے کے دس تک جو سنکے نالا بسمان خدا بھی سوتے رہے کہیں چھوڑنا دیں صادق سجدے کرنے غر لائے گا عرض و دعا یوں ہوتے رہے سکھ جائیں گے دریاں محبتوں کے لوگ یوں اگر بے وفا ہوتے رہے شکریہ